فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَابَ إِلَّا اللَّهِ ابھی ہمارے سینل کاری یکو فیصلہ بادی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں جزاک اللہ مقام آخر محمد رسول اللہ ہمارا خون بشامل ہے تزہینِ بلستان میں شہدائے چودہ اغسط زبانِ حال لال پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خون بشامل ہے تزہینِ بلستان میں ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد دل دھر جند ہے کہ لے جنو رنگ پہندے رہے محبتان دے آقا علی اسلام دا جو تو نام آند ہے ضرور دے بھی پیار نال پڑھا کرو وعلا آل محمد و بارک وسلم 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 علی حمد و سنا اللہ جل جلالہ واسطے ضرور و سلام امام الانبیاء غبیبِ خدا فخرِ انسانیت محسنِ آدھا میرے اور تعدے پیر و مرشد رحبر و رحنما امامِ آزم پِغمبرِ آزم پُورِ کائناتِ قائدِ آزم حضرتِ محمدِ رسول اللہ صلی اللہ علی وعالی وآلہ وَاسْحَابِهِ وَاسْلِمْ وَاسْلَمْ وَاسْدِهِ میرے پیارے 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 دوستو اور موزدینِِ کرام میری قابلِ سَدْ سَحْتَرَام معذدات مہنو عزیز طالباءِ کرام وموزدات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال یہ جامع مسجد محمدی اہل حدیث کی ارکلاد اندر یہ خطبہ جمعت المبارک اللہ سوڑا اپنی رحمت نال انہوں قبول و منظور فرمائے میری ناچی زدنا جتالی بنمدی حاضری اور جناب دا بڑے زوق شوق نال دور دراز پر تشریف لیانا اللہ سوڑا اپنی رضا رحمت نال ساڑی رجات نذریہ بنائے پیارے بھائیوں خطبہ جمعت المبارک محمد صاحب خطبہ جمعت المبارک میرے حسیب فراد صاحب شیال کوٹ تو ماشاءاللہ کوئی کس دلے تو کس دلے تو اگر جمعیدی چھوٹی واسطے تسی کوئی نہ کوئی تگو دو کر لو یقین جانو اے چار پانچ گونا اس تو بڑا برکت دو چار ہے جی جناب تسی بڑا لو ہے جی کنالا پانچ چھے کنالا چھے ڈبل ٹربل سٹوری تامین نکافی ہو جائے گا لیکن لوگ اُلج جاندے میں جارے چھوٹی نہ ہونے بھی بجاتو لیکن دل جاندہ دوستان دا کے دور دراز کو تشریف لے آنا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے دوستان دی تشریف آوری میرے محترم جناب مہرم سلیم صاحب تشریف لے آئے بھئی عبدالمجید صاحب ٹائم کٹ کے تشریف لے آئے سارے دوستان دا کے دور دراز کو تشریف لے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اڈا ایک قدم قدم اے اللہ سونا ہے دے بدلے درجات جنرتِ جبولاند فرمائے پیارے بھائیوں سو لو ایک منٹ منٹ کی امتی ہے تو اڈا میں وقت قد ایک سیکنٹ بھی تو اڈا ویسٹ نہیں کرنا چاہتا زیائے بھی کرنا چاہتا میں اللہ دی مہربانی نال تو اڈا اس کی امتی وقت روں مزید کی امتی بڑھان واسطے جیڑی گھنٹے ہیں دی بات میں منٹہ سمیٹن دی کوشش کراؤں گا توجہ فرمانا اللہ کریم نے سبحان اللہ اے پاکستان جیسی نعمت جیڑی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دی بنیاد تے ملتہ اے خطہ اے حاصل کیتا گیا اللہ کے دعاں کی دیا گئیا بہت بڑی لمبی چوڑی داستانے شہدادیاں لمبیاں کتاراں نے دو چار داستادار نہیں لکھا دے سالنا لوگ شہید ہوئے اللہ دے فضل نال قربانیاں دے کے ملک حاصل کیتا گیا اے ملک ایس واسطے حاصل کیتا گیا سی کیسی اے نو جناب خریدن دے لین تو بعد حاصل کرنے تو بعد قربانیاں دین تو بعد اپنے اباؤ اجداد زباب کرانے تو بعد مڑ کے پھر نشہیاں دے اور جناب اے جیڑے باہر دیاں دولتاں ٹالنا دے جناب نصرانے وصول کرنے والے اے بے ایمان جڑے حرام خورنے انہوں دے پیش پا دیئے انہوں دے سپرد کر دیئے اپنے آپ اندر بیداری پیدا کرو ملک تو ہر دے اباؤ اجداد رے کرمانیاں دے کے حاصل کیتا ہے کچھ شعور کرو کامل ہو اپنیاں نسلہ نو بیدار کرو سنو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فرمایا جی فَعْلَمْ عَنَّهُ لَا اِلَا اِلَّا اللَّهُ جان لو چنگی طرح جان لو اِدھا مطلب ہے پیچھے کوئی پوری داستان جڑی فا آ رہی ہے حیتے تو شروع تھی بھئی نا اللہ اکبر اللہ اللہ سورت محمد ایج نمبر انیس اِدھے اندر بہت ہی پیارے انداغنال عرش والے نے برمائے لوگو جان لو فَعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَا غَلَّ اللَّهُ اللہ دے لَا کوئی اے جان لو اے سگر لو یاد رکھو کہ اللہ دے لَا کوئی محبود نہیں اللہ کریم اپنا پیارے نبی انہوں خطاب کر رہے ہیں پیارے نبی انہوں خطاب ہو رہے ہیں اللہ کے پیارے نبی پہلے بھی جانتے ہیں جان اللہ تو علاوہ کوئی محبود نہیں پیچھے داستان شروع ہو رہی ہے کفار جو انکار کر رہنے اللہ دی اللہ دی ابھی اللہ دے محبود ہونے دا انکار کر رہنے پیچھے داستان پوریاں بھی پوریاں بیان کرنے دے بعد اے فا دستی اے فا جڑی اے فا تفسیری اے دستی پیئے کہ پیچھے بہت بڑی داستان کوشیدہ جری بیان ہو رہی سورت محمد دے اندر اور عقی اللہ قریب نے انیس نمبر اعت اندر فرمایا سونے محبود فعلن انہو اللہ الہ غیل اللہ ایک اے بار دوسری واس تغفر لزن بک دوسری بار یہ تھے لوگ ترجمہ کر دے سونے اپنے گناہ مانی نبی تو گناہ نہیں ہوں دا معافی کس بات دی توبہ استغفار دراجات بلندی واسطے بھی نبی اگر توبہ استغفار کر دا تو دراجات بلندی واسطے زمد ایک گناہ الزام توڑا ہی 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 اللہ کہندہ سونے استغفار تسی کرو جی تو اڈے تے الزام لگے رہے کوئی مجنون اوندے کوئی دیوان اوندے کوئی کذاب اور ساہر اوندے سارے تے سارے الزام تو دے آنگا اے ترجمہ یاد رکھے آج نبی تے بار جد واسطغفر لزمبی کا سونے معافی مانگ استغفار طلب سبحان اللہ اللہ کہندہ سونے میرا دروازہ تسی مال و الزام سارے جی تو دے آنگا اے جی ترجمہ ہنگ سمجھ آئی نا اللہ اکبر اللہ کریم نے فرمایا واسطغفر لزمبی سونے آنگا استغفار کر یا کرو تو ہڈے درجات بلاند کر دے آنگا گیڑا تو آنو ادرکو عقن صلاة لدلوک الشنس الہ خسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا و من اللیل فتح جد به ناف لات اللہ حس آنگا یب عس ک رب سونے مقام محبود عطا فرما دے گا اتنا بلاند کر سبحان اللہ اللہ کہندہ سونے اتنا بلاند کر گا اتنیا رحمت نادل کر گا استغفار تو سی کرو درجات بلاند میں کر دے مقام محمود عطا کر دیا گا یہ جیس عید ترجمہ یہ عید مفہوم ہنگل سمجھ جائے گی اللہ کریم پر دنے سونے آن سونے استغفار طلب طلب کرو مسر عدامت صحیح حدیث سکھ حدیث محترم فضیل عدد شیخ مضمن لطیف صاحب اللہ تبارک و تعالی نے مسرح کی حق مسرح کی اہل حدیث صرف اور صرف قرآن تی آیت اور صحیح حدیث موض مطابق عقیدات عمل بنانے نیا توفیق آتا فرمائیا اللہ تی فضل پریل بھی مقب فکر دے لوگ اہل تشہی لوگ بھی قرآن سن دی بات سن دے نیوڈل زین رکھن والے انہیں پتا ہے کہ نہ کسی تنقید ہو نہیں نہ کسی تکی جن اچھا لیا جان ہے یہ بیان ہوئے گا قرآن بیان ہوئے گا آقا محمد فرمان بیان بس دو بات آئے تو سن دندر آن گیا اللہ فضل علی ایم میرے علامہ ساتھ علامہ ساتھ فرمایا کردے سن فرو کا بات دے تاریخ ساتھ خطاب اندر فرما دے لوگ دین اتنا مانو جتنا صدیق نے مانا ترجمہ کوئی اپنی اپنی مرزیدہ سارے لوگ الحمدللہ کسی ایک مسلک دی مسجد نہیں یہ مسلک سارے مسالک دے لوگ کسی مسلک دا کوئی خطیب لیکن قرآن دی عید پڑھے دے ترجمہ پڑھے ترجمہ وہ کرے جیڑا صدیق نے ترجمہ کیا ایتھی آن کے ساتھ جمعہ پڑھاوے کیوں تقریرہ کرے آگئے ہاں عید دا ترجمہ کوڑھوں نہیں کرنے دینا صدیق والا ترجمہ حروق اور عثمان والا سید علی نے جیڑا جس حد ترجمہ کیتا ہے وہ ترجمہ کرے کیوں حدیث پڑھے صحیح حدیث سنت اعتبار موضوع من گھڑت نو نبی دی حدیث نہیں ہزی کہن دینا کیوں جیڑی گال کوڑھو سنو اللہ کریم نے فرمایا میرے پیارے محبوب سونے آن جان لو اللہ دے لاما کوئی محبوب نہیں ایدر ویکھنا بیک دیا جلا جا میرا استمبات ویکھیا دے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ایدر فعلم فعلم انہو لا الہ اللہ سمجھائی نا وَاسْتَغْفِرْ لِزَمْبِقِ دوسری بات تیسری بات وَلِّ الْمُؤْمِنِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مُؤْمِن مَرْدَ وَاسْتِ مُؤْمِن اور تَوَاسْتِ استغفار تنب کرو اللہ قولو سونے نبی صلی اللہ صلی اللہ نواقع جا رہے ہیں کیوں اللہ فرما دے وَعْلَمْ اگر پہلے فرمایا سی نا فَعْلَمْ ہونا فرمایا وَاللَّهُ یعْلَمْ اگر فرما سی فَعْلَمْ انہو ایتھے فرمایا ایتھے آخر ایتھے فرمایا وَاللَّهُ یعْلَمْ وَاللَّهُ یعْلَمْ ہنی متقلب متقلب مَتقلب کم وَمَتْ وَاکُمْ فرمایا سوریا اللہ چندی ترہ جانتا ہے تو ہاڑے چلنے پھرنے نو ٹھہرنے نو کی مطلب چلوگے سوگے گھران چنوگے بزار چلوگے اللہ گونگا بولا نہیں گا تو اڑا راب ہو تو آڈے اندر دے راب اللہ تو آڈی نشستو برخواست بیٹھنے اٹھنے نو چلنڑ پھرنو اے جا ترجمہ چلنڑ پھرنو آن جان ایک ایک لمحے تیک ایک سیکنڈ خبر رکھے ہوئے انہیں تو کتے لوگ ساکھ دے ہو اس واسطے میں ارد کر لیا سا اللہ کریم نے فرمایا سوری میں جی گل سمجھ لو اگلی بات توجہ نال سمجھ فرماتے چلے جانا ایتے سورت محمد اینا اگر سورت پتا دی آخری ایت اندر یعنی سورت سورت فتح اگلی نال والی سورت فتح اندر اللہ کریم نے فرمایا آخری ایت اندر محمد انتیس نمبر ایت سورت سورت فتح آخری ایت اللہ کریم نے فرمایا جی گل تو چنون دی پہی پچھلے جمعہ ربط جڑ گیا پچھلے جمعہ اللہ نے فرمایا سون لائی 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 اتنا پرچار کرو اتنا پرچار کرو مارا کر دی پروان کرنی شہادت دی پروان کرنی قربان دی پروان کرنی مال جان ملاد قربان کرنا پویت کر دے ہو ارش والا فرما دائے اٹھائیس نمبر ایت اندر سورت فتح دی اندر اس تو دین الحق لی ظہره علا دین کل و کفا باللہ شہید سورت اللہ دین غالب کر دے گا غالب کی ہوئے گا محمد رسول اللہ جدو پیارے محمد صلی اللہ سلم اللہ دا رسول اللہ دا رسول من گ محمد بن عبداللہ من دے رو کیوں جی مننا ہوئے گا کافران نے بھی من محمد بن عبداللہ کافران نے بھی من لیکن فیدا ہو یا اس واسطے محمد رسول اللہ من لیں گا تو فیدا ہوئے گا اگے فرمایا سنو اگلا جمع ایت نا ایت محمد رسول اللہ تو بہت اگلا جمع اکیڑ ہے سنے آج ایت 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 فرمایا جی محمد رسول اللہ محمد وَاللَّذِينَ مَعَهُ اشد داع وَعَى الْكُفَّار رُحَمَاهُ بِنَهُم تَرَاهُم رُكْعًا سُجَّدًا يَبْتَغُون يَبْتَغُون فضلًا من اللہ ورزوانا اللہ اکبر اللہ دے پیارے پیمبر محمد صلی اللہ صلی اللہ کون نے محمد رسول اللہ فاقستان کا مطلب کیا لا اللہ اللہ تے لا اللہ اللہ تے تکمیل ہوئے گی کامیابیاں مُڑ گیاں محمد رسول اللہ تے واللہ دینا معاہو یعنی محمد صلی اللہ صلی اللہ اللہ دا رسول من اتا دے لحق من اتباع دے لحق من اتباع نبیدی کریں سنت نبیدیاں اپناویں واللہ دین معاہو جڑے پیارے نبید نال صدیق معاہو انر شامل پاروق معاہو دے انر شامل حضرت عثمان قنی معاہو دے انر شامل حضرت علی طلع زبہر سات سید میرے نبید صحابہ سارے دے سارے معاہو معاہو حضرت اندر شامل جڑے پیارے نبید نال اگر انہ نو نام نیتے کامیابی نا دنیا نینا آخر دی اگر انہ نو حسینی صدیق فاروق عثمان علی نو شہابہ نو اگر کر دے نبید جدا کر دے دین مکمل ہو سکتا نا کامیابیاں آسکتا قرآن تے حوال نال بات کر رہے آجے اللہ کریم نے فرمایا سن لو پورے ملک تو دیگر شہرات ہوئی تجریب لانے والو میرے پیارے بھائیو توجہو نال محمد مسجد اندران والے سن دے چلے جاؤ اس طالب انہ کولو قرآن والذین باہو اشد داؤ علی لفظ بار وحباؤ بین ہم سمجھو سمجھو درہا جیدن نال پیارے نبی دن نال نال جیدن نال نال دی اس بات پہلی آپ پسند نرم تے کافر آواز تے گرم سخت رہے اشد داؤ کافر آواز تے سخت تے اپنے آواز تے اے مومن آدھی صرف تے کیوں جی تے ہون آج کل مومن بھی اپنے آبنوں گئی جانا اپنے آواز تے سخت تے کافر آواز تے لمبے لیٹ جانا ہاں وہ تے لمبے ہی پیارے جو مرضی کرو لتریشن کرو ننگیا کر کے تلاشیاں لبو جو دل کرتا کرو اپنے آواز تے گناہ ساری ایسی دیا ہاں جی وہ ساری ساری اپنے آدھے پیاس اللہ معاف فرما بے واہ مسلمان کد کی ہو گیا تے نو اہدر میں ایک میرے نبید نال جنہ نال لنا ماہ سمجھ جی جو میرے پیارے نبید نال اللہ دی پہلی سے بد فرمایا یعنی اشت رحمہ بینہ یعنی اشت جاول کفار رحمہ بینہ اگلی صفت راہ رکع سجد یبتغون فضلا فضلا من اللہ کاری صفی اللہ ساجد کہتے بیٹھے رہے میں نظر نہیں آ رہے کاری صفی اللہ ساجد صاحب ہتھ کھڑا کر تشریف فرما باشا اللہ جس میرے خطاب اندر میرے بخصن میرے بکرم کاری صفی اللہ ساجد صاحب موجود ہون جنہ نے ساڑے جیسے لوگانوں قرآن پڑھن دا والا سکھایا خدا دی قسم میں ایک ایک رات اندر دس سپارے ایک جگہ تے کھڑے ہو کے پڑھن والے کاری تے حافظ اللہ اکبر کہتے دیرے کاری صاحب خطیب بندے جہل ہمارے اگر تھوڑا جا بات انہوں لمبا کر دے ویکھے بھی آخری آتے ہر خطیب امام بھی کر سکتا اللہ اکبر اللہ کہتے دیرے بہارہ جاندی یعنی تنین میری قرآن پر دن تو ہند آئے نین والجوں سے کہا قرآن پر دے ماشاء اللہ تعالی کاری صاحب تو زندگی مرکت فرمائے اس سے باستے میں کہل دا سا انشاء اللہ سا اصلاح کر دے رہوگے انشاء اللہ سی رہوگا انکار کرنا رہنی سی اپنی اصلاح کرنا آتے ہر میں تیار رہنے ہاں جی سنو طرح اللہ اکبر اللہ میں ارد کر یا تیاد رہنی پھر ایک سنو کر یہ دل نو تفا جان محمد رسول اللہ والذی لمعہ اشت لاؤ علی الكفار ورحم آؤ بین ہم ترا ہم رک سجد یبتغونا فضلا من اللہ ورق آؤ 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 اس گرل بڑا سند کر دینے کاری صاحب کہہ دینے اینج وقف کرنا سبحان اللہ جی 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 فرما آئے چیرے آتے نشان لکھو گے کہا دے سی ما آؤ ہم فی وجوہ ہم سجد سجد آتے انتر بی اللہ دی خوش نود رضا من تلاش کر دے آنے اور سون آپ رکھو گے دورا ہم ہنجیت بات آگئی اور فرمایا سی ما گم فی وجوہ ہم من عطر السجود ذالک مثل ہم مت دورات و مثل ہم فی الانجیل واہ قرآن جی جی انتر چیر آتے سجد آتی وجہ کر تسی نشان لیکھ ہوگے اور نال فرمایا اللہ اکبر اللہ اللہ ذالک مثل ہم فی تو و اتی و بیت لہم فی الانجیل انتر یہ مثال توراہ تجوی دونوں ملنے انجیل بھی ملنے سبحان اللہ سبحان اللہ مثل ہم ذالک مثل ہم فی التوراہ و اگلی بات ادھر چھوڑ کر لگ آتا ملنے اگلی 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 سوکی یو جب ذرا لیغیظ لیغیظ بیہم لیغیظ بہار لگ گئیے نا اللہ دے نبی بے کے خوش ہو رہنے اللہ نے فرمایا نبی سونے آن تو ہاڈی کامیابی تے تو ہاڈے من والے آن تھی واللہ زینہ ماغو اللہ دی کامیابی تے ہی دی ایس وات تے اللہ دے کامیابی آن تھی آنے یا اللہ دے ملک اکبار ساڑھ بڑھ جان نبی دے صحابہ دے دشمن انہوں ساڑھن واسطے سچی گال دسے آجے اجے تک دے ٹکڑا ہی آسل کیتا ہے مقصد دے نہیں اسی آسل کر سکے قرآن پاکستان دا ٹھیک ہے کافر سڑھ دے بڑھ دے پوری دنیا دا کمر کٹھا ہو پاکستان مٹان واسطے کیوں تے جے تھے اسلامی قرون اسلامی قرون دا نفاذ ہو جائے نافذ ہو جائے قانون جس مقصد واسطے اسی کو اے پاکستان آسل کیتا ہے تے پھیرتے وہ غصے ج ماری جائیں ہاں جی غصے ج مر جائیں پھر ہونتے کڑھ دے پہنے سڑھ دے پہنے پھر ماری جائیں ہاں او کامکار جیڑا کفر مر جائے غصے جے اندر آتے تیری کامیابی تھے ہاں اپنی اندسلہ دے اندر اے بیج بوجا اپنی اندسلہ چھور پیدا کر کے جا پھر پتا چلے گا اے دروے کولا لیعظین وضبہ ملک فار اے دروے کولا وعاد اللہ اللذین آمنوا وعملوا صالحات ملہم وعدہ ہے انہا لوگانا کیڑے لوگ جڑے شراباں پینگے رشوتاں کھانگے ہاں اللہ انہا نہیں وعاد اللہ 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 آمانو کیوں جی اللہ دا انہا لوگانا وعدہ ہے جڑے ایمان لے آنگے وعملوا صالحات منہم ہم اللہ جو جڑے نیک عمل کرنگے نہ وعدہ کیے مغفرات اللہ وعدہ العظیم اللہ با قرآن با تری عظیمتان تو قربان جاماں اللہ مغفرات دا وعدہ جنت دا وعدہ کامیابیوں دا وعدہ میں آنکھیاں تھی نہیں ہے تا پڑھن تو پہلے میں آنکھاں میرے ویر میرے سونے ویر لا اللہ 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 عقیدہ بنا محمد رسول اللہ بھی سنت بنا اور ان جیسی جماعت خلافت بنا ان جیسی جناب حکومت بنا اللہ اللہ دے نبی دے نال صورت میں فتح قتم ہوئی تے تریاں کامیابیاں بھی مکمل ہو گئیاں تیرے فتح ہی فتح ہے تیری فتح فتح ہی فتح کیوں جی گال سمجھائی نا میرے پیارے ویر اس عواز دیتے میں عرض کرنا جانا سورا نحل سورہ نحل ایت نمبر نبے یہ پنجابی جو ستا ستا کہوں تے نبے کیوں جی؟ ایت نمبر نبے او بندیاں تیرے واٹ تے بڑا میں کٹھے سورت نال دی ایت نمبر نبے تے تیرے واٹ بڑا میں کٹھے تے جنان اگلی ایت ملا میں اکانوی نمبر ایت اگلی ایت ملا میں تے تیری زینتی بھی کسر کٹھے سور سے ہی کسر کے میں نکار دیئے جی 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 اللہ قریب نے فرمایا اِنَّ اللَّا غَيَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ اللہ حکم دے دا جے یعنی جناب عدل دا نیکی کرنے دا احسان کرنے دا اللہ حکم دے رے آجے وَعِتَا اِذِ الْقُرْبَ آآآآؑ حکامی تائیں یا نا اللہ تھی حکمانو نہیں مندے اللہ کریم حکم دے رہے آئے عدل دا عدل و انصاف دا یہ نہیں کہ نا انصاف رکھو نام انصاف رکھے آوے تھی انصاف نہ آن دی چیز کتھی زندگی چیک ورتبہ بھی نہ آئی ہوئے نہ رکھنا تھی انصاف نہیں نہ ہوں دا حمل کرنا لن انصاف ہوئے گا جی عدل و انصاف دا حکم دیتا جے نیکی دا اللہ حکم دیتا جے قریبیاں نال مدد کرنے دا اللہ حکم دیتا جے و ینحان الفعشائی والمنکر والبغف اللہ کہنے دے روک دے رب بے حیائی بالکماتو بے حیائی دے اللہ روک دے والمنکر سلنسر کٹ کے ون ویلنگ کرن تو موٹر سیکل آن دے سلنسر کٹ کے ون ویلنگ ون ویلنگ کرن تو اللہ روک دا جے منع کرنے دا تجھے کو یہ ترجمہ کتوں کٹ لیا اے درے خمون کرنا میں نا ناشائستہ حرکتہ تو ینحان اللہ منع کرنے دا ناشائستہ حرکتہ کیوں جی اے جڑا ون ویلنگ کرنا کیوں جی اے جڑا موٹر سیکل آن دے سلنسر کٹ کے چھوڑ شرابہ یہ شائستہ حرکت ہے یا ناشائستہ ناشائستہ ٹھیک ہے نا تی پھر منع کیتا ہے نا اللہ نے اللہ نے یہ حرکت تو منع کیتا ہے ہاں ایک ہو جی یہ حرکت تھا تو اللہ منع کردہ جے جی جی وی انحان الفہش والمنکر والبغش ظلم اور زیادتی تو منع کردہ جے یعیدو کم یعیدو کم اللہ نشیت کردہ جے واز کردہ جے اللہ خود واز کردہ پہ تو یہ کہو یعیدو کم تمہیں واز کردہ نشیت کردہ کون یعیدو کم لعلکم تذکرون تاکلو تسی لوگ نشیت عاصل کر لہو اس وعد اللہ کریم نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَادِ اللَّهِ اِذَا عَاحَتْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ اللہ نے فرمایا وعدہ دی خلاف ورزی نہ کرو ہاں جی وعدہ پورے کرو جڑے اللہ ڈال کر چکے ہو قسمہ نہ توڑو پکی قسم کرنے دے بات حالانکہ دیتے اللہ دی قسم کر کے وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَفِيلًا حالانکہ تُسی اللہ نُو دے اُتِ زامن بنا لے کھڑے ہو گئے ووٹ لے کے کچھ آئے نہیں سکتا گئے کیسے نے پھڑتے کھڑا کر دیتا اگل ہے اگل کھڑ دیتا اسمبلی چلا گیا وزیر بن گیا حالف جی حالف برداری ہو حالف جی کیے کہیں اگل دال اٹھانا لفظ ہی نہیں پڑھنے آن دے حالف لے آ جا رہا حالف ایک قرآن تے میں اللہ دی قسم کھا کے کہنا کہ پاکستان دے قانون دے مطابق میں وفاداری کرانگا اگر میری ذرہ برابر کمپلین ہو گئے تو غدارہ مجھ میں نے لکھیا جائے گا غداری ہوئے گی اے حالف اللہ دیاں قسم آ چکے اللہ نُو زامن بڑھا کے حالف دیتا جا رہا ہے کہ سارے کامیوں کی تے جاندے نے جیڑے اللہ دے اس حالف دے خلاف اور قرآن تے حدیث دے خلاف اتھے جا کے بیعہ کے قادیان نے اس ووٹ کیتی جاندی اتھے بیعہ کے جناب ہے جی دوسریاں دے اشاریاں تے اپنے آپنوں اپنے آنوں دبایا جاندہ اسلام تے اسلام تے خلاف حرزہ سرائی کیتی جاندی کہ یہ مسلمہ اے ملک اے کڑھا جناب دو قومی نظریہ تے اے لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے قدو حاصل کیتا گیا دیکھو اکھا جی مٹی ہونز جین دیا جین دیا جی تاکہ وہ بندے زندہ نے جنات اس آمڑے انیا نیا زیادہ قربانیاں ہوئی ہیں لیکن اللہ نال کیتے ہوئے اہد روئے لوگ توڑ دینے اور جناب اللہ نوزامن بڑھان تو بعد حل بوٹان تو بعد اگر اللہ نے آخری جمریز فرمایا اس حدے فرمایا اِنَّا لَا غَيْعَلَمُ مَا تَبْعَلُونَ اللہ چنگی طرح جان دے جو تو کو جو کچھ دوسری کر رہے ہو ایمین جناب ایمین نکلنے دی جان نکلنے دی دیر ہوئے گی سالہ گھونگے یہ تریشنا شروع ہو جار گیا سارے انہلی سونی یاد آ جائے گی ہر چیزہ پتا چل جائے گا اس حدے اللہ فرما دے میں بے شک اللہ یعلم یعلم مَا تَبْعَلُونَ نیارتے کرنا چاہنا پاکستان ہنجی قومی اور لسانی بنیاد دے حاصل نہیں کیتا گیا سمجھ لو قومی تو مراد دو قومی نظریہ نہیں دو قومی نظریہ دے حاصل کیتا گیا قومی تو مراد قاسٹ ہو دینا جیڑی قاسٹ ذات اے فلان آرائین اے فلان جٹے فلان خان صاحب نے اے ملک صاحب نے ٹھیک ہے نا اے جیڑی قاسٹ نا جنہوں ذات کہنے ذات دے اتبار نال یعنی قومہ قومہ دا نارانی وجہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اگر اے نعرہ قومی یا لسانی زبان تا نعرہ بات جانتا اے چھوٹا جا ٹکڑا پاکستان تا اے ساتھ ساتھ ٹکڑے ہو رو جانے جانے یہ پاکستان حاصل کیتا گیا دو قومی نظریت ہے پاکستان کا مطلب کیا پھر کہو پاکستان کا مطلب کیا لا علاقہ الا اللہ بچہ دے زنات رٹھا دیو پاکستان کا مطلب کیا لا علاقہ الا اللہ لاد محمد رسول اللہ اور تکمیل ہوئے گی واللزین ماہو انہا درخش قدم سے چال کے پھر جناب وعد اللہ اللزین آمنو وعملو صالحات منہم ہنجی آگے فرمایا جناب منہم فرمایا مغفرتا و عجرا عظیمہ تو پر کہہ میں عرض کرنا چاہنا میرے پیارے بھائیو قائد پاکستان انہا دا ایک ایک جملہ آن دی ریکارڈ ہے گل سننے والے ہیں ایک ایک جملہ تحریر شدہ ہے آن دی ریکارڈ ہے انہا دے ایک جملے چو ایسی بات ثابت ہے انہا دا اندر صاف ہوئے ہاتھ پاکستان کا لیڈر بنے اندر صاف انہا کسی نا کہ انہاں کئی واری سوال کیتے گئے کہ پاکستان بن تو بعد قانون کیڑا بنے گا کیڑا قانون نافذ ہوئے گا انہاں نے ہر سوال دے جواب اندر فرمایا قانون تو عرش والے رب نے بنا کے دے دیا ہے ہم نے تو نافذ کرنا ہے اسے سبحان اللہ دے کیڑے قائد اعظم ہی جی پاکستان کے بڑے لیڈر قائد اعظم ہی جی قائد پاکستان محمد علی جنہ اور کیڑے لیڈر دی بات کر دے ہو تسی سارے انہ دی بھی اخلاف رضی کر دے ہو راب دیاں راب نالباد اکیتے بھی توڑ دے ہو اللہ دے رسول دی بھی ملخالفت کر دے ہو اور تسی دے ایک کسے ملک گلی دے لیڈر بن دے کابل نہیں کہ جائے کہ سارے ملک کا ملک دیو تے کب جا کی تھی پھر دے ہو یعنی گال سمجھ آئی ہاں اگلی بات سنو میرے پیارے بھائیو اس سے بات دیں ہنہ دیاں تقریران دے اندر انہ دیاں تحریران دے اندر سنو میں آپ تقریران میں سنیاں تحریران میں پڑیاں انہ نے لکھے آئے کہ جڑی تحریک چلی سینا انگریز دے خلاف برے صغیر اندر او اس تحریک دا ناسی بہابی تحریک سب تو پہلے چلنے والی تحریک وہابی یہ نہیں کہنے کلے دوسرے لوگانے بھی نال معاملت کی تھی لیکن سب تو پہلے شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے انہ نے ایک قدم اٹھایا نعرہ بلند کی تا وہ وہابی تحریک دے اٹھانہ سو ستونجادی جنگ ازادی دے اندر پانچ لکھ اہلِ حدیث و علامانو شہید کی تا دے پانچ لکھ اہلِ حدیث و علامانو انتازہ لگا کچھ پانچ ہزار نہیں داس ہزار نہیں دو ہزار نہیں نا 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 آج جو لوگ جیڑے دین دی علف تو بے اے بھی بھی نہیں جاندے دین دی جنہ نو صورت اخلاص نہیں آن دی پڑھنی ساڑھے چھوٹے چھوٹے بچے آنو یاد ہے کیوں جی اڈے اڈے ہو گئے بڑھے مرنو تیار نے صورت اخلاص پڑھنی نہیں آن دی جیڑے لوگ شراباں پی کے اور مجاہ دین دیا مخبریاں کر کے ہیں جی انہ نو شہید کروا کے تے اور جناب انگریز کولو ایدے سلے اندر مراہات چہدادہ بٹورنے والے گندیاں تے بیٹھ کر کے اسمبلیاں تے بیٹھ کر کے جناب ہنگلہ کر دینے کہنے دینے پاکستان دا مطلب کہنے دینے ایس گلد ایس ناریت پاکستان وڑیاں ہی لیا ہے میرے اللہ افسوس انہ دا ایک ایک ٹکا جڑا ہے وہ حلال دی کبائی دانے جی میں سور حرام ہے اس طرح حرام دولت بھی وہ دا ایک پیسہ بھی یہ تو بھی سور طرح ہیں وہ بھی خنزیر طرح حرام جے ہاں حرام دولت دوالے بندے دی حرام کمان آلے دی ناو دی عبادت تے ناو دی نماز تے ناو دی حج تے ناو دا روزہ ہے وہ دا کوئی عمل قابل قبول نہیں سوڑو انہ نتے جدادہ بڑھائیاں ملک دا نظام ہی ایسا ہے کہ بغیر پیسے آنے ب اندے تو اگے بندہ جا ہی نہیں ساکتا کہ ہو جی کوئی بلک دے جیڑے خلاف رہ جیڑے مجاہدی انہوں شہید انہوں نے کروایا جیڑے تحریکی ازادی دے یہاں جی جناب متوالیا انہوں شہید کروایا مخبریاں کروا کرا کہ اوہی آج پردان بنے پہنے کہ ہو جی اوہی مالک بنے پہنے سارے بلک دے اس واسطے تسی بیدار ہونا پہے گا تو انہوں کہ ہو جی اپنے آپ نو شعور نو بیدار کرنا پہے گا اپنی اندسنا چروح بھوک دے ہو اللہ اکبر اللہ اس واسطے میں ارضے کرنا چانا میرے پیارے بھائیو شہدائے چودہ اگست اللہ اکبر اللہ اکبر محتاط اندازے دے مطابق آمد علی محتاط غور کریں ذرا محتاط اندازے دے مطابق چودہ اگست سن انیس سو سمتالیس دے شہدائے اونا بھی تعداد نو لکھے نو لکھ اللہ اللہ اکبر قلدی گلے یہ دے بچوں نو سو شہدائے میرے خاندان دے موجود ہیں نو سو جن ناچ میرے نانا جی نور محمد بھی موجود نے میری نانی نے ایک سو بیس سال دی عمر پائی ساریاں داستانہ چھنان دی سی نانی جان کہہ رہی ہیں سن تو ہڑے نانا جی نور محمد رحمت اللہ علیہ اڈے بڑے جوانتے پہ در سڑنا انہوں نے کئی سو کئی سو کافرانوں سکھانوں ہندوانوں جیڑے کافلے تے عملہ کر دے سرنا ایک دو دفاع کر دے ہویاں انہوں نے کئی سو ہندوانوں تے کافرانوں جن نمر سید کیتا پھر انہوں نے کہا ہے لیندہ جی پندرہ بی پجا کٹھے ہو گئے نا یک دم پھر انہوں نے عملہ کیتا تے کینیہ نے تو ہڑے نانا جی انہوں نے شہید کر دیتا گیا انہوں نے چند کے آگیا اللہ اکبر اللہ 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 میرے پیارے بھائیوں تو توجہ دے فرماونا ساڑے زلہ سار دے لوگ بڑے بہادر سار انہوں نے کافلے آ دے اردگرد یعنی محاضرہ کیتے ہوئے جناب لڑ دے ہوئے بہادری دے جور دکھان دے ہوئے مار دے شہید ہندے پاکستان پہنچے اس وقت میرے والد گرامی دس سال دے چھوڑو اور پتا کس طریقے نہ پھونسکنے آ اور بیمار سن تین پائی بڑے سن میرے تائے دو کہ کسے نے کہا ہے بچا بیمار ہے اے چھوٹا بیمار ہے نو سٹو پر آ آپ پتا نہیں پہنچنے آ کے نہیں اور بھائی بھائی انجدے پائی انجدیاں انجدیاں نے ہاں جی کہنے نہیں 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 شہید ہوں گے تے کٹھے ہوں گے پاکستان جاں گے تے کٹھے جاں گے اللہ اکبر نہ لے کے آئے پھر بیمار نو نہ لے کے آئے تے ہوڑا بھائی بھائی نو قتل کردہ پہ ہے کیوں جی اور اس جیداد بھی خواب پاکستان والوں قانون درست کرو جیڑا جیداد باستے اپنے باپ نو اپنے بھائی نو اپنی ماں نو قتل کردے ہوئے انہوں جیداد مل دی اے چار چکچ میرے ڈریور نے ہفش آیا ساتھ وہ کہنے دیرے پیاؤں نو مارے ہاں کیوں جی تے بات چون جیداد نو مالک آ پڑا اللہ اکبر ویک ہو کتنا بڑا ظلمیں برگیب باپ نو قتل کیتا جا رہا ہے کلواریاں نا روز اخبار پرے پہنے ماما نو بڑیا جا رہے ہیں اے جیداد بھی خاطر ہیں جی اے وہ کو خون سپید ہو گئے کیڑے اسلام دی بات کر دے ہو کیڑے مسلمان دی بات کر دے ہو مسلمان یہ مسلمان ہی نہیں میرے پیارے بھائیو سنو اللہ اکبر اللہ 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 اس واسطے میں ارضے کرنا چاہنا اس پیارے ملک پاکستان نو نو پید دینہ تے انگریز تے جنٹہ تے رحم و کرم تے نہیں چھڑے آ جا سکتا کہ چھڑ دے ہوگے نہیں چھڑے آ جا سکتا میں خطبہ دی خدمت اندر یہ میرے ریمارکس نے آخر تھے کہ قدی یاد کرو گے خطبہ مدرسین علماء مسنفین اور صحافی حضرات یہ لکھنے والے میں انہیں دی خدمت اندر دست بستہ ہو کر کے حق جوڑ کے عرض کرانگا کہ لوگو اپنیاں نسلہ دے اندر شہور پیدا کرو کردار ادا کرو اپنیاں نسلہ دستوں کے ازادی اندیتی ہیں ورنہ تاریخ معاف نہیں کرے گی چھپ گھر کے سوہوں کے اندیگ چلے گئے نا اگر اولادہ تک بات بات کوئی پاکستان لیندہ قربانیاں سب ضائع ہو جانگیاں انہیں وہ عجر ملے گا جیڑے قربانیاں دے گئے سانو ساڑا کخوی ہو دے اس واسطے سارے لوگ جناب اپنیاں اولادہ دے اندر کردار ادا پیدا کرن ازادی دا ازادی تامنائی دیئے پھر مناؤ جیسی پاکستان اندر اسلام نافذ کر لے آئے تھے یہ اسلام نافذ نہیں کیتا تھے ازادی کا دی کیوں ازادی سے ایسی ازاد آتا تھا نہیں گل بڑا کر لینا گانے بجا لینا میوسک لگے ہوئے جگہ جگہ سے گزر کے آئے ہیں میوسک لگے ہوئے تمالاں پیاری ہیں اے ازادی تے نہیں نا ازادی سونے آنچہ دو اسلامی قانون نافذ کر لے پھر راتاں گزارتے سجدیاں دے اے جے شکرانے دے نفل پڑ رو دے رکھ اللہ دا شکریہ دار کار کہ اللہ جس مقصد واسطے اسی پاکستان لیا سی اسی ہوتے اندر کامیاب ہو گئے وہ تحریک ہوئے کوئی چیز مہنگی ہو جاوے کیوں جی لوریو اڑتال کر لیندے ہونا اے جی ہون اڑتالا جو گے رہے نیگے ریسے پھلن جو گے ہی نہیں رہے اتنا مارتے کنیوں برکار چھڑے ہیں نا حکمرانہ نے تے برکیف اپنا حق لینڈ واسطے لوگ تحریکہ چلا لیندے نے اڑتالاں کار لیندے نے تے جے اللہ دے دین واسطے نفاذ اسلام واسطے اگر تحریک چلائیے تے وہ نہیں چل سکتے ساری دنیا نال ہوگی انشاءاللہ ساری دنیا پکے رنگے ہر کوئی نال ہوگے ہاں جی بے نماز بھی نال ہوگے اکھنگے اسلام اسلام تا قنون نافذ ہونا چاہیدہ ہے یہ تحریک چلنی چاہیے دیئے کی نہیں بولو انشاءاللہ نفاذ اسلام پاکستان تا مقدر بن چکی ہے انشاءاللہ پاکستان اندر اسلامی قنون تا نفاذ ہو کر کے رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ دے فضلال ایک جناب گھر گھر دے اندر ایک بات عام کر دے ہو میرا میسیج پہنچا دے ہو کہ فَعْلَمْ عَلْنَهُ لَا اِلَّا قَرْ اِلَّا اللَّهِ اگلیتنر محمد رسول اللہ والذین ابعو اگلیتنر ساری پڑھ دیا پڑھ دیا نتیا سفتہ بیان کر دیا کر دیا اللہ کریم میں فرمایا وعد اللہ 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 بہت مگفرتا وعجر العظیم چودہ اگست کے شہداء کی درد برید آت